بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں مریہ مقبول اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایم ایم خان فوڈ وی لاغز آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں اس کا نام ہے افریکن ڈیش اس کا نام افریکن ڈیش کیوں ہے یہ مجھے خود بھی نہیں پتا لیکن یہ کورن سے بنتی ہے یعنی کہ مکعی کے آٹے سے پیور آٹے سے چکی کا جو مکعی کا آٹا ہوتا ہے اس سے یہ بنتی ہے اور جو پیکنگ میں ملتا ہے وہ والا آٹا ہم نے یوز نہیں کرنا تو آپ اس کو ضرور ایک دفعہ بنا کر ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا یہ مکعی کا آٹا میں نے دو کپ دیا ہے دو کپ ہے یہ مکعی کا آٹا اور پیور آٹا ہے جو شاپس پر پیکنگ میں ملتا ہے وہ ہم نے نہیں لینا یہ بریک کرمز ہیں انڈا ہے ہردھنیا اور نمک اور کنو چکن کیوب ہیں تو چلیں آئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں بہت ایزی اور جلدی بن جاتی ہے یہ ریسپی یہ چار کپ میں نے پانی لے لیا ہے اور میں اس کو ہلکا سا گرم کروں گی اور اس میں میں نے کنو چکن کیوب ایڈ کر دیا ہے جب یہ اس میں مکس ہو جائے گا تو پھر میں اس میں باقی چیزیں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے دو کپ آٹا اور چار کپ پانی ٹھیک ہے اور اس میں نمک ایڈ کی ہے اچھا اس میں مرچے وغیرہ ایڈ نہیں ہوں گی آپ کی مرضی اگر آپ مزید تیس کے لیے ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میں اس میں مرچے وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ کنو چکن کیوب ہمارا اس میں ملٹ ہو گیا ہے پانی میں اور اب میں اس میں مکعی کا آٹا یعنی کہ کورن فلور ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس میں کوئی بھی لمس نہیں بننا چاہیے ٹھیک ہے ایسے بشک آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں ویسے اس میں کوئی بھی لمس بنتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پانی میں ڈالتے ساتھ ہی فوراں تھک سا ایک بیٹر فرم ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمیں اسی طرح کا بلکل بیٹر چاہیے دیکھیں اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے بس پکائیں گے پہلے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اس میں میں نے ہرا دھنیا بھی ایڈ کر لیا ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ریسپی آپ اس کو ضرور درائی کیجئے گا اس میں میرمنٹ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اگر آپ ایک کپ آٹا لیں تو دو کپ پانی لینا ہے اور اگر دو کپ آٹا لے رہے ہیں تو ہم نے چار کپ پانی لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جتنا آٹا ہوگا اس کے دبل کونٹیٹی میں پانی ہوگا نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ تو یہ بالکل ایکیوریٹ ڈش بنے گی آپ کی یہ دیکھیں جب یہ پتیلی چھوڑنے لگے دو سے تین نٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتیلی اس نے چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے جس بھی پان میں آپ بنا رہے ہیں تو اٹس مین کے ہمارا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نارمل ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تب تک ہمیں ایک ٹرے لے لیتے ہیں بڑی جس میں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اور اس میں آئل ایک سپون ڈال کے ہم اس کو ٹرے کو گریس کریں گے تاکہ یہ جو ہماری ڈش ہے یہ ٹرے کے ساتھ چپکے نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم آئل کو ٹرے کو گریس کر لیں گے آئل سے رمضان ہے رمضان المبارک میں آپ اس کو ایک دفعہ ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا ضرور ٹرائے کریں یہ انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ وائز بھی اچھے لگے گی ڈش اور ہمارے لئے یہ فائدہ مند بھی بہت ہے مکہی میں بہت زیادہ کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے تو اس سے ہماری جسم میں جو کیلشیم کی کمی ہے وہ بھی دور ہوتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت اچھا لگے گا آپ کو دیکھیں اس طریقے سے میں نے سارا بیٹر اس میں ٹری میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس طریقے سے ہم اس کو پلین کر لیں گے اور جس طرح ہم کوئی ہلوہ وغیرہ بناتے ہیں ٹکڑی والا تو ہم اس کو اسی طرح کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے اس طریقے سے فلیٹ کر دیں بلکل پلین کر دیں اور پھر ہم اس کے پیسز کر لیں گے اچھے یہ دیکھیں یہ بلکل پلین ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے نائف سے پیسز کریں گے جس طرح کے پیسز بھی آپ کرنا چاہیے کر لیں میں سمپل اس کے اس کے اور میں پیسز کروں گی تھوڑے سو چھوٹے پیسز کرنا چاہیے تو کر لیں میں نے نارمل سائز کے پیسز کی ہیں بہت چھوٹے نہیں کیے اور اب ہم اس کو انڈا اور بریٹ کرمز لگا کر فرائی کریں گے اچھے اس کو دو گھنٹے کے لیے آپ نے فریج میں بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیٹ ہو جائے گی تو یہ دو گھنٹے کے بعد میں اس کو فرائی کر رہی ہوں پہلے انڈے میں ہم اس کو ڈپ کریں گے اور پھر بریٹ کرمز میں کریں گے کوٹ اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے سائیڈ پہ میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آئل گرم ہو رہا ہے اور یہ میں نے جتنی بنانی تھی وہ میں نے لے لی ہے اور اب ہم اس کو فرائی کریں گے اس طریقے سے انڈے اور بریٹ کرمز میں ہم سارے کوٹ کر لیں گے آئل گرم ہو چکا ہے میں نے پہلے ایک دو ٹرائی کیے تھے اس لئے آئل میں تھوڑا سا بریٹ کرم چلا گیا تو یہ دیکھیں آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی سارے گولڈن براؤن ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جس طرح ہم پکوڑے بغیرہ کرتے ہیں یا چپس ہم فرائی کرتے ہیں اس طرح ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو ہم نے مکعی کے آٹے کو بہت زیادہ پکایا نہیں تھا صرف دو سے تین نٹ پکایا تھا تو جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو مکعی کے آٹے کا جو بھی تھوڑا سا کچھا پن رہ گیا ہوگا وہ اس میں بلکل ختم ہو جائے گا آپ نے اس کو ٹرائی اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے بہت اچھا کلر آ گیا ہے اب اس کو دوسری سائٹ سے کرتے ہیں فرائی فلپ کر دیا میں نے ان سب کو تو جلدی ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ریسپ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ